تو مزورم ویدان سبا چناب کے نتیجے آج آنے والے ہیں بس کچھ منٹوں کا وقت اب بچا ہے جب ووٹوں کی گنتی شروع ہو جائے ماتر پانچ منٹ اب بچا ہے چار منٹ اب بچا ہے اور اس کے بعد ووٹوں کی گنتی شروع ہو جائے گی اصلی فیصد سے زیادہ متدان ہوا تھا اب ای ویم میں کیا قید ہوا ہے بس بہت جلد آپ کو بھی پتا چلنا شروع ہو جائے گا راج کے چالیس ویدان سبا سیچوں کے پرڑا بس اب آنے شروع ہو جائیں گے چار منٹ اور بچا رہ گیا ہے اور اس کے بعد یہ ساف ہو جائے گا کہ آخر راج میں ایک کسی سرکار بنے گی وہاں موکی مقابلہ ایم 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 زیٹ پی ایم کانگریس اور بی جے پی کے بیچ بتایا جارہا ہے اس پیچ آپ سکرین پر بھی دیکھئے لگاتار چالی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر ابھی آپ زیرو دیکھ رہے ہوں گے مزورم کی جو چالیس سیٹے ہیں اس میں الگ الگ باتیاں کتنا کتنی سیچے لے کر آتی ہیں وہ دیٹا یہاں پر بھرنا شروع ہوگا جیسے ہی ووٹوں کی گلتی کی شروعات ہوتی ہے بہت زیادہ وقت لگے گا نہیں چالیس سیٹے ہیں مزورم میں نگ بھاگ آٹھ بجے کے بعد آپ لگا لیچے ڈیڑھ گھنٹے میں ساڑھے نو بجے تک اس پشت ہونا شروع ہو جائے گا مزورم میں کون سرکار بنا رہا ہے ایم ایم سکتہ میں باپسی چاہے گی اور وہی کانگریس جو کی پاس سال سے انتظار کر رہی ہے وہ بھی یہی چاہے گی کہ سکتہ کی چاہ بھی اس کے ہاتھ لگ جائے مزورم سے تھوڑی دیر میں مدگڑنا شروع ہو جائے گی تھوڑی دیر کا مطلب اب بس تین منت بلکل تین منت کا وقت جب وہاں پر ووٹوں کی گلتی شروع ہو جائے گی اور روجان آنے بھی شروع ہو جائیں گے اور لگاتار بڑی کوریج آپ نیوز زیٹ ان انڈیا پر دیکھیں گے دو ازار چوبیس کے لوگ سبا چناووں کا روجان کل دیش نے دکھا دیا تین راجوں میں بی جے پی کی جیت کی ہیٹریک نے دو ازار چوبیس کے لیے دلی میں بھی ہیٹریک کی تصویر صاف کر دیا مادی پردیش راجستان اور 36 گڑ کے چناوی نتیجوں نے بتا دیا کہ اب بھی اس دیش میں جیت کی سب سے بڑی گیارنٹی پردھان منتری موڈی ہی ہے ایک اکیلا سب پر بھاری دور دور تک نہ کوئی دل ہے نہ کوئی چہرہ جو کی موڈی کا مقابلہ کر سکے اور کم سے کم تین راجیوں کے نتیجے تو فیلال یہی بتا رہے ہیں یہ نتیجے ایسے وقت پر آئے ہیں جب دو ازار چوبیس کے چناووں میں چھے مائنے سے بھی کم کا وقت بچا ہوا ہے بی جے پی کی جیت کی اس ہیٹریک میں سارا وپکشی کنبہ بکھر گیا اب ان کے انڈی گٹ بندن میں بھی صرف پٹاول شروع ہو چکی ہے مدھیپردیش، راجستان، چھتیزگڑ اور تلنگرہ میں چناوی نتیجے آنے کے بعد میزورم کے نتیجوں پر سب کی نظر ہے میزورم میں سرکار بنانے کے لیے مکھ مقابلہ چار پارٹیوں کے بیچ ہے اس میں ستہ روڑ MNF یعنی میزو نیشنل فرنٹ ZPM یعنی Zoram People's Movement کانگریس اور BJP شامل ہے MNF, ZPM اور کانگریس سبھی چالی سٹیٹوں پر چناوی میدان میں ہے وہیں BJP نے 23 سٹیٹوں پر اپنے امیدوار اتارے ہیں 2018 ویدان سبہ چناو کی بات کرے تو MNF نے 27 سٹیٹے جیت کر کانگریس کو ستہ سے باہر کیا تھا جبکہ ایک سال پہلے ہی 2017 میں بنی نئی نویلی ZPM 8 سٹیٹے جیت کر دوسرے ستھان پر رہی تھی ستہ سے باہر ہوئی کانگریس نے چار اور BJP نے ایک سٹ جیت کر میزورم میں پہلی بار جیت درج کی تھی حالکہ اس بار دیکھنا ہوگا کی جنتہ اپنا وشواس کس پارٹی پر جتاتی ہے MNF کے زورم تھانگا اپنی سرکار کو بچا پاتے ہیں یا پھر پورو IPS لالدہوما کے نیترتوں میں ZPM پارٹی ستہ میں آتی ہے حالکہ 40 ویدان سبہ سیٹوں والے میزورم میں اس بار نتیجے چوکانے والے ہو سکتے ہیں موسیقی